اسلام علیکم بہت سے دوست میرے سے پوچھ رہے تھے کہ بائنانس پر ٹریڈنگ کا طریقہ کار میں ان کو سمجھاؤں اب اس ویڈیو میں ہم بائنانس کے ٹریڈنگ سے متعلق اوورال تو نہیں میں گائیڈ کروں گا لیکن ٹریڈنگ کے جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے تو اس وقت اگر آپ کو میری موبائل سکرین سائٹ پر نظر آ رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بائنانس کے موبائل اپلیکیشن کے ٹریڈنگ پیج کے اوپر ہوں اچھا اس میں اگر آپ دیکھیں تو اوپر جہاں پہ ایک تو آر لیڈی آپ نیچے اوپن آرڈرز کی میری جو آرڈر بک ہے اس میں دیکھیں آر لیڈی میں نے تین آرڈرز جو ہیں وہ میرے لگے ہوئے ہیں پینڈنگ ہے لیکن اس ویڈیو میں میں نے آپ کو جو چیز سمجھانی ہے وہ یہ کہ بائے کے اوپر گرین بٹن کے نیچے لیمٹ کی ایک آپشن ہے اگر اس کے اوپر آپ کلک کریں تو یہ آپ کو چار مختلف قسم کے جو ٹریڈنگ آرڈرز ہیں ان کے اقسام نظر آئے گی یعنی لیمٹ آرڈرز بھی لگا سکتے ہیں آپ ٹریڈنگ کے دوران مارکیٹ آرڈرز بھی لگا سکتے ہیں سٹاپ لیمٹ آرڈرز بھی لگا سکتے ہیں اور او سی او کا مطلب یہ ہے ان سارے آرڈرز کی معلومات آپ کو ہونا بہت ضروری ہے خصوصاً اس وقت اگر آپ ٹریڈنگ میں انٹرسٹڈ ہیں اور یہ جو ٹریڈنگ آرڈرز کی ڈیٹیل ہے یہ ضروری نہیں آپ سپارٹ ٹریڈنگ آپ فیوچر مارجن ٹریڈنگ میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بلکہ یہ جو سٹاپ لیمٹ اور او سی او آرڈرز ہیں ان کا زیادہ تر استعمال ہی وہاں پہ ہوتا ہے سپارٹ ٹریڈنگ میں تو زیادہ سے زیادہ لیمٹ آرڈرز کی طرف زیادہ سے زیادہ جاتے ہیں یا مارکٹ آرڈرز کی طرف اچھا سب سے پہلے تو لیمٹ آرڈر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہوتے ہیں اب لیمٹ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی آرڈر کو کسی خاص پرائیس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے آرڈر پلیس کرنا ہوتا ہے اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے اگر اس وقت مارکٹ میں بی ٹی سی بی یو ایس ڈی کی کرنٹ ویلیو دیکھیں تو وہ چوون ہزار تین سو سمتھنگ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اب آپ نے بی ٹی سی بائے کرنا ہے یا سیل کرنا ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یار مارکٹ کی کرنٹ پرائیس پر میں نہیں کرنا چاہتا اگر میں بائے کرنا چاہتا ہوں فار ایکزیمپل تو میں چاہتا ہوں کہ مارکٹ جیسے ہی چوون ہزار سے بی ٹی سی کی ویلیو نیچے پچاس ہزار پر پہ جائے تو اس وقت جو میں آرڈر لگاؤں گا اس کو لیمٹ آرڈر بولتے ہیں اب فار ایکزیمپل یہاں پہ اوپر ویلیو آلیڈی لکھی ہوئی ہے اگر میں اس کو پچاس ہزار کر کے اور میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ میرا آرڈر جو ہے اچھا یہاں ایک آپ کو بات بتانا بہت ضروری ہے کہ سپار ٹریڈنگ مارجن ٹریڈنگ اور بائنانس ٹریڈنگ سوری فیوچر ٹریڈنگ میں فرق ہے اور یہ آپ کے لیے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ ٹریڈنگ کون سی سوٹ کرتی ہے اس سے ریلیونٹ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اس ویڈیو کی ڈسرپشن میں میں بھی اس کا لنک دے دوں گا اور اس ویڈیو کے اینڈ میں جو ویڈیو اس کے لنک آتے ہیں وہاں پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو لازمی دیکھئے گا کہ ان تینوں قسم کی ٹریڈنگ کا فرق کیا ہے اور آپ خود ڈسائیڈ کریے گا کہ کون سی ٹریڈنگ آپ کو سوٹ کرتی ہے اچھا یہاں میں میں نے فکس ویلیو کر دی کہ مجھے جیسے ہی مارکٹ پچاس ہزار کی پرائیس پہ آئے تو اس کے گینس فر ایک زیمپل میں کہتا ہوں ہنڈرڈ بی یو ایس ڈی کا مجھے بی ٹی سی بائے ہو جائے میں جیسے ہی بائے بی ٹی سی پہ کلک کروں گا تو میرا آرڈر دیکھئے گا ابھی تھوڑی دیر میں یہ دیکھیں سب سے اوپر جو ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے یہ میرا آرڈر پلیس ہو گیا کہ جیسے ہی مارکٹ پچاس ہزار کی ویلیو کو ٹچ کرے گی تو اتنا بی ٹی سی جتنا میں نے ہنڈرڈ بی یو ایس ڈی کا کہا تھا اتنا میرا آرڈر بائے ہو جائے گا سیم اسی طرح میں سیل میں بھی لیمٹس لگا سکتا ہوں کہ جیسے ہی مارکٹ ابھی چون ہزار ہے تو میری مرضی فار ایک زیمپل میں کہتا ہوں جیسے ہی فیفٹی نائن تھاؤزن ویلیو جاتی ہے تو میرا بی ٹی سی جو ہے وہ سیل ہو جائے تو یہ لیمٹ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خاص قیمت پر اپنا پینڈنگ آرڈر لگانا چاہتے ہیں بے شک وہ آپ بائے کر رہے ہیں یا سیل کر رہے ہیں اچھا اب دوسرا آرڈر ٹائپ کون سا ہے مارکٹ آرڈر اسے بولتے ہیں مارکٹ فیلیو یعنی یہ جو دوسرا آرڈر ہے مارکٹ یہ ہوتا ہے ایمیجیئٹ بائنگ سیلنگ کے لیے فار ایک زیمپل آپ کو کوئی ارجنٹ کرپٹو بائے کرنا ہے یا سیل کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ لیمٹ آرڈر کی طرف جائیں آپ مارکٹ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں فار ایک زیمپل میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ مجھے ہنڈرڈ بی یو ایس ڈی کا بی ٹی سی بائے کرنا ہے اب جیسے ہی میں بائے بی ٹی سی کے بٹن پہ کلک کروں گا تو ایس دہ ٹائم وین ایک پریس دس بائے بی ٹی سی بٹن اس وقت جو بھی مارکٹ کی ویلیو ہوگی اس مارکٹ ویلیو پہ میرا اتنا بی ٹی سی بائے ہو جائے گا جتنے کہ میں نے یہاں پہ کمانڈ دیا ہے تو یہ مارکٹ آرڈر کا مطلب ہی ہے کہ جو کرنٹ ویلیو ہوگی اس پہ بائے کر سکتے ہیں اب دوسرا ہے سٹاپ لیمٹ آرڈر سٹاپ لیمٹ آرڈر بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کو ذرا سمجھنے کے لیے اس وقت جو مارکٹ میں سائٹ پہ جو آپ کو بی ٹی سی کی ویلیو نظر آ رہی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اگنور کریں سٹاپ لیمٹ آرڈر کیا ہوتا ہے کہ فار اگزیمپل بی ٹی سی کی ویلیو دس ہزار پیہ اور آپ نے دیکھا کہ جو بی ٹی سی کی جو سپورٹ لیول ہے آپ کو ہوتا ہے ٹریڈنگ کے لیے سپورٹ لیول جب آپ چارٹ کو سٹڈی کرتے ہیں تو ہر جو کرنسی پیر ہوتا ہے اس کا ایک سپورٹ لیول بن جاتا ہے اور ایک ریزیسٹنس لیول بن جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مارکٹ جب بھی کریش کرتی ہے وہ دس ہزار کی ویلیو کو بریک نہیں کرتی ہے بلکہ وہاں سے پھر اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے یہ تین چار بار آپ نے دیکھا اب آپ گیس کرتے ہیں کہ یار مارکٹ تو پھر دوبارہ نیچے جا رہی ہے اور یہ دس ہزار کو پھر اس نے بریک نہیں کیا بلکہ پھر یہ اوپر گیارہ ہزار بارہ ہزار اب آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ ایک بائے کا آرڈر لگا دیتے ہیں اب رسک مینجمنٹ کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے خصوصاً مارجن یا فیچر ٹریڈنگ کرنی ہے جس میں آپ ویب سائٹ سے بروکر سے لیوریج لے کے ادھار لے کے تو آپ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ رسک مینجمنٹ آپ کو کرنا بہت ضروری ہے تو آپ رسک مینجمنٹ کے طور پہ سٹاپ لاس لگانا چاہتے ہیں اب سٹاپ لاس لگانے کے لیے ہی یہ یہ والا جو سٹاپ لیمٹ آرڈر ہے یہ لگایا جاتا ہے اس کو ہم دو مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک ہے سٹاپ پرائس اور ایک ہے لیمٹ پرائس لیمٹ پرائس تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی آپ لیمٹ پرائس پہ آرڈر پلیس کریں گے تو وہ آپ کا آرڈر اسی وقت ایگزیکیوٹ ہو جے گا ٹریگر ہو جے گا اب سٹاپ پرائس یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ایکزیمپل دی کہ دس ہزار ویلیو پہ آپ سمجھتے ہیں کہ سپورٹ ہے اب وہاں پہ آپ نے بائے کر لیا کہ مارکیٹ اب پھر اوپر کریکشن کر کے اوپر جائے گی اب پروفٹ جو ہے وہ میں اسے ان کروں گا لیکن چونکہ مارکیٹ ہماری خواہشات پہ نہیں چلتی ہے ہماری ضروریات پہ نہیں چلتی ہے مارکیٹ کا ایک اپنا اپنے اس کے ڈائنامکس ہیں اب اس سے بچنے کے لیے کہ آپ وہاں پہ نیچے سٹاپ لاؤس لگاتے ہیں لیکن سٹاپ لاؤس ایسے نہیں کہ وہاں پہ آپ کا آرڈر کلوز ہو جائے گا سٹاپ لاؤس آپ ایسے لگاتے ہیں کہ اگر مارکیٹ دس ہزار کو واقعہ تن یہ تھوڑا سا اوپر جا کے جیسے میں نے بائے کیا مارکیٹ کہیں پھر واپس نہ آجے اور اگر پھر واپس آتی ہے اور دس ہزار کو بریک کر کے نیچے چلے جاتی ہے تو آپ کو تو انتظار کرنا پڑے گا دو ہزار سترہ میں میرے ساتھ ایسے ہوا جب مارکیٹ ایک دم انیس ہزار ویلیو پہ ٹچ ہوئی تو میں نے کافی اچھی اماؤن جو ہے جب مارکیٹ انیس ہزار سے نیچے سترہ ہزار پے پہ آئی تو میں نے بیٹی سی بائے کر لیا اب جیسے میں نے بائے کیا مارکیٹ بجائے اس کے سترہ ہزار سے پھر واپس کریکشن کر کے اوپر جاتی مارکیٹ نیچے آتی گی نو ہزار چلے گی کہاں انیس ہزار پے کہاں نو ہزار پے یہ ویڈن ٹو تھری ویکس میں ایسے ہوا پھر میں نے کہا کہ چونکہ میری وہ سپار ٹریڈنگ تھی میں نے کسی سے لیوریج نہیں لیا تھا تو میں نے ہولڈ کیا وہ جو دوہزار سترہ کے میں نے بائیں کی ہوئی تھی دوہزار بیس میں آکے کہیں مچور ہوئی میری وہ انساری انویسمنٹ تو تین سال مجھے وہ انویسمنٹ کے لیے انتظار کرنا پڑا تو یہ سٹاپ لاس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ رسک منیجمنٹ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ تین سال میں نے انتظار کیا اگر میں نے اس وقت سٹاپ لاس کا استعمال کیا ہوتا تو وہ میرے پیسے تھوڑے نقصان سے میرا سارا وہ پیسے کیش اٹو ہو جانے تھے اور مارکیٹ جو نیچے گئی ہے ایون کے تین ہزار تک بھی پینتی سو تک بھی ٹچ کر کے آئے بی ٹی سی پھر دوبارہ تو اگر میں نے اس وقت تھوڑا سا نقصان برداشت کر کے اپنے فنڈز نکال لی ہوتے تو جیسی مارکیٹ نیچے آئی تھی میں دوبارہ بھائنگ کر سکتا تھا اور زیادہ کوئن مجھے ملے سکتے تھے اور زیادہ پروفیٹ نکل سکتا تھا تو یہ ٹریڈنگ کا اصول ہے کہ آپ ہمیشہ رکس مینجمنٹ کے ساتھ ٹریڈنگ کریں تو یہ جو سٹاپ لیمٹ آرڈر ہے دوبارہ آتے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ دس ہزار کی سپورٹ لیول ہے اس پہ آپ نے دیکھا کہ پھر سپورٹ لیول سے اوپر چلے گی آپ نے ایک آرڈر لگا دیا کہ یار میں ایک ڈی ٹریڈنگ یا سونگ ٹریڈنگ کرتا ہوں تو وہ مارکیٹ تھوڑا سا اوپر جا کے پھر نیچے اور اس بار جو ہے وہ دس ہزار کے سپورٹ لیول کو بریک کر کے نیچے جا رہی ہے یہاں پہ آپ ایک نیچے آرڈر لگائیں گے جس کو سٹاپ لیمٹ آرڈر بولتے ہیں اس میں دو مختلف ویلیوز آپ دے سکتے ہیں سٹاپ لیمٹ والا آرڈر جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے جو آرڈر بوک ہے اس میں ایکٹیو ہو جائے لیکن جب تک آپ کی وہ ویلیو جو آپ نے لیمٹ آرڈر میں پریس نہیں منشن کی ہوگی جب تک مارکیٹ ویلیو اس کو نہیں ٹچ کرے گی اس وقت تک آپ کا وہ آرڈر ایکزیکیوڈ نہیں ہوگا اس کی میں مثال یوں دے دیتا ہوں چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو اس وقت کرنٹ ویلیو بی ٹی سی کی نظر آ رہی ہے آپ نے اس پہ فوکس نہیں کرنا میں کہتا ہوں کہ اگر مارکیٹ کا جو سپورٹ لیول ہے دس ہزار جو میں نے سیٹ کیا صرف سمجھانے کے لیے اگر وہ نو ہزار پانچ سو پہ آتا ہے تو اس وقت فوراں یہ میرا آرڈر جو ہے وہ آرڈر بوک میں آجائے اور جیسے ہی مارکیٹ نو ہزار پہ پہ ویلیو آجاتی ہے تو وہ جو بی ٹی سی میں نے بائے کیا تھا اس امید کے ساتھ کے اوپر جائے گا تو میں پروفٹ نکالوں گا اتنا بی ٹی سی میرا بیچ دے اب وہ بیچنے سے نقصان تو ہوگا کیونکہ آپ کی بائنگ تو دس ہزار سے اوپر تھی اور آپ نو ہزار پہ بے سیل کر رہے ہیں لیکن میں نے جیسے آپ کو اپنی مثال سے بتایا کہ یہ تھوڑا نقصان جو ہے یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ زیادہ اس کے لیے انتظار کریں اچھا تو یہ ہو گیا بائے سٹاپ لیمٹ اب آتے ہیں ون کینسلز دا ادھر آرڈر اس میں کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ سمٹائم بالکل سائیڈ وائز موف کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ جب آپ آرڈر پلیس کر رہے ہیں مارکیٹ پتہ نہیں یہ اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی تو اس صورت میں آپ بائے کا بھی آرڈر لگا دیتے ہیں اور سیل کا آرڈر بھی لگا دیتے ہیں تاکہ مارکیٹ اگر نیچے جائے تو آپ کا نیچے سیل والا آرڈر پلیس ہو جائے اور اگر مارکیٹ اوپر چلیجے کریکشن کر کے اسی کو اسی کو مثال بنا لیتے ہیں جو میں نے کہا تھا دس ہزار بی ٹی سی کی ویلیو کو سپورٹ لیول اب آپ کو نہیں پتا کہ مارکیٹ کیا واقعہ تن اس بار سپورٹ لیول کو بریک کر کے نیچے جائے گی یہاں کے پھر کریکشن کر کے اوپر چلی جائے گی تو اس صورت میں جب آپ کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ مارکیٹ کی کیا پوزیشن ہوگی اوپر جائے گی یہ نیچے اس وقت آپ یہ ون کینسل دا اردر آرڈر لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی یہ دیکھیں اس وقت اوپر پرائس لکھی ہوئی ہے اس پرائس میں چونکہ ہم نے بائے کرنا ہے تو فارک زیمپل دس ہزار ہی کی مثال لے لیتے ہیں میں کہتا ہوں جیسے ہی دس ہزار پانچ سو آئے تو بائے ہو جائے میرا اتنا بی ٹی سی فارک زیمپل میں کہتا ہوں جی تین سو بی یو ایس ڈی کے کیند میرا جو بی ٹی سی ہے وہ بائے ہو جائے لیکن اگر مارکیٹ دس ہزار کے سپورٹ لیول کو بریک کر کے نیچے چلے جاتی ہے تو میرا یہ والا نو ہزار پانچ سو والا یہ اور نو ہزار یہ والا میرا آرڈر ایکزیکیوٹ ہو جائے اب اگر تو مارکیٹ کی ویلیو اوپر چلے جاتی ہے یعنی دس ہزار پانچ سو کو ٹچ کر جاتی ہے تو میرا بائے آرڈر جو ہے وہ ایکزیکیوٹ ہو جائے گا نیچے والا آرڈر جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا اور اگر مارکیٹ کی ویلیو نیچے چلے جاتی ہے یعنی 9500 کو ٹچ کرتی ہے تو اوپر والا جو میرا آرڈر ہے 10500 والا وہ کینسل ہو جائے گا اور نیچے والا آرڈر ایکٹیو ہو جائے گا جیسے ہی مارکیٹ ویلیو 9000 کو ٹچ کرے گی تو وہ میرا آرڈر فوراں ایکزیکیوٹ ہو جائے گا اتنا بی ٹی سی میرے اکاؤنٹ سے سیل ہو جائے گا تو یہ وہ آرڈر تھے اگر آپ فیوچر ٹریڈنگ کی طرف جائیں یہ میں فیوچر کی آپشن میں جاتا ہوں تو یہاں پہ ایک ٹریلنگ سٹاپ آرڈر ہے ٹریلنگ سٹاپ آرڈر تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے میں پھر بھی سمجھانے کی آپ کو کوشش کرتا ہوں اسی مثال کو ہم لیتے ہیں جیسے کہ 10000 کی ہم نے ویلیو ڈیسائیڈ کی تھی اب آپ نے یہاں پہ ایک آرڈر پلیس کیا بائے کا اور دوبارہ اس کو آپ نے ذہن میں رکھا کہ یار 10000 کی ویلیو سپورٹ لیول کو بریک کرنے کی بجائے مارکٹ پھر اوپر چلے گئی ہے اب آپ نے یہاں پہ بی جی سی بائے کیا اور نیچے آپ نے سٹاپ لاس لگا دیا 10% کہ بھائی اگر مارکٹ 10% نیچے ڈاؤن ہوتی ہے تو میرا یہ آرڈر کلوز ہو جائے یعنی میں مزیل لاس 10% نقصان میں بیر کرلوں گا اچھا اب مارکٹ اگر واقعہ تن نیچے نہیں جاتی ہے مارکٹ اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے تو یہ جو 10% کا آپ نے سٹاپ لاس کیا ہوا تھا یہ جتنی مارکٹ اوپر جائے گی یہ نیچے سے 10% اوپر آتا جائے گا یعنی ایون کیسا ہو جائے گا مارکٹ اگر 10,000 کی بائنگ تھی تو یہ چلے جاتی ہے 12,000 پر تو آپ کا وہ جو سٹاپ لاس جو نیچے لگا ہوا تھا اس وقت 10,000 کی ویلیو کے نیچے وہ اب آپ کی پروفٹ کی ریشو میں آنا شروع ہو جائے گا جتنا اوپر جاتا جائے گا 10% پیچھے سے اوپر آتا جائے گا یعنی مارکٹ جیسے ہی اوپر جاتی جائے گی پیچھے سے سٹاپ لاس بھی اس کے ساتھ ساتھ مو ہوتا جائے گا اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ مارکٹ میں آپ پروفٹ کو ایک خاص پروفٹ اور لاس کو ایک خاص پرسنٹیج پر فکس کر دیتے ہیں بائنانس میں ٹریڈنگ آرڈر کے ٹیکنیکل چیزیں تھیں ان کا آپ کو پتا ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ بھی ٹریڈنگ سے ریلیمنٹ میں ویڈیوز بناتا رہوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا انٹل نیکس ویڈیو مجھے اجازت دیں اللہ حافظ